اسلام علیکم دوستو آج اس سن فلاور دیزین کا دوسرا پارٹ لے کر آپ کی خدمت میں میں حاضر ہوں ماشاءاللہ دوستو جیسا کہ آپ نے پہلی پارٹ کے اندر دیکھا تھا کہ ہم نے پہلے پارٹ کو اسی رسی پر ختم کیا تھا کہ دبی کی ایک رسی ہم نے اٹھائی تھی تو اب ہم نے اس کو بائک چلانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دبی کی پانچ رسیاں ہم نے دبائی ہیں آگے آپ غور کریں ہم نے چھ رسیاں دبا کر ایک رسی اٹھائی ہے اور مین سینٹر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے پانچ رسیاں دبائی ہیں آگے پھر ہم نے ایک رسی دبائی ہیں ایک رسی اٹھائی ہے اور آگے پھر ہم نے چھ رسیاں دبائی ہیں چھ دبانے کے بعد تین رسیاں ہم نے اٹھائی ہیں پھر دبی والی پانچ رسیاں ہم نے دبائی ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو مکمل واج کرنا ہے انشاءاللہ آج کی ڈیزین آپ کو ایک ایک رسی کر کے میں بتاؤں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسری طرف ہم نے ایک سینٹر نکالا ہے اس سینٹر سے ہم نے ڈبی والا ڈیزین چلانا ہے تو اس ڈبی کی اب ہم نے تین رسیاں دبائی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے پارٹ میں اب ہم نے اسی جگہ پر تین رسیاں دبائی ہیں آپ کے سامنے یہ دیکھ سکتے ہیں آگے ہم نے تین رسیاں اٹھائی ہیں کچھ کمرمین کی وجہ سے ویڈیو کے اندر وہا بریشن ہے پہلے پارٹ کے اندر میں نے معذرت کی تھی تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ یہ ڈیزین مکمل طریقے سے سیکھ جائیں گے اب دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہ ڈبی والی ایک رسی دبانی ہے اور آگے چھے رسیاں ہم نے دبا کر پھر ایک رسی اٹھانی ہے یہ دیکھیں اور اس جگہ پر اب ہم نے پانچ رسیاں دبانی ہے بس رسی آپ کے سامنے ہے آپ ایک ایک رسی پر غور کریں انشاءاللہ بہت جلد یہ پھول والی جیزین آپ کے سامنے کمپلیٹ ہوگی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہر رسی میں ہم نے ایک ڈاٹ اٹھانا ہے اب ہم سینٹر کی پانچ رسیاں اٹھائی ہیں مین سینٹر کی ڈبی والی پانچ رسیاں بس تھوڑا کمرامین کی وجہ سے ویڈیو کے اندر وبریشن ہے ورنہ رسی تو صحیح طریقے سے آپ کی سمجھ میں آئے گی اب یہ ڈبی والی جو ہیں سائد پر یہ تین رسیاں باقی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں مین سینٹر والی بھی تین رسیاں اوپر ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ آگے پھر ہم نے چھ رسیاں دبانی ہے پھر ڈبی والی تین رسیاں اٹھانی ہے یہ دیکھیں آپ ہمارے کمرامین نے ڈیزائن کو تھوڑا لکا دیا ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں ڈیزائن کمرامین صاحب ڈیزائن کو سامنے لائیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اب اسی جگہ ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ تین رسیاں دبا کر آگے ہم نے یہ چھ رسیاں اٹھانی ہے یہ چھ رسیاں ہم نے اٹھانی ہے آگے ہم نے مین سینٹر میں ڈیزائن شروع کرنی ہے یہ ایک رسیاں ہم نے اٹھائی ہے اور مین دبی والی ایک رسیاں ہم نے دبائی ہے پھر آگے ایک رسیاں اٹھائی ہے اور یہ دوسری طرف بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہ چھ رسیاں اٹھائی ہے اب کیمرمین تھوڑا دوسری سیڈ پر آگیا شاید اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں ویڈیو کیسے ریکارڈ کر رہا ہوں کوشش کرتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں اب انشاءاللہ ویڈیو بھی نہیں ہلے گی ایک ایک رسیاں آپ کے سامنے آئے گی اور اسی جگہ پر ہم نے چھ رسیاں ساتھ چلانی ہے کہ اب ہماری پانچ رسیاں ہیں اسی دوسری سیڈ میں ہم نے ڈبی تیار کرنی ہے جیسا کہ آپ نے پہلے کلپ میں دیکھا اب دیکھیں یہ لاہر آئے گی ڈبی والی اور یہ مین سینٹر کی ہم نے سات رسیاں دبائی ہیں اب یہاں پر ہماری تیر رسیاں باقی ہیں یہ تیر رسیاں ہیں یہ دونوں ڈبی کی لاہر آپس میں ٹکرائے گی آپ پہلے یہ ڈیزن دیکھ چکے ہیں اب ہماری کمرمن جو ہے وہ میاں وکیل راوش صاحب ہیں وہ یوٹیوبر بھی ہیں انشاءاللہ اب ویڈیو کے وبریشن نہیں لگے گی بس آپ نے ایک ایک رسی پر غور کرنا ہے دوسری سیٹ پر ڈبی چلائی ہے ہم نے وہ بھی آپ کے سامنے ہے اور یہ ہماری ایک رسی بھچی ہے یہ بھی لہر کے اندر آئے گی اور یہ ہم نے چھے فیرے لگانے ہیں چھے فیرے لگانے کے بعد یہ چھتا فیرہ ہے ہمارا اس کے بعد ہم سینٹر میں سے ایک رسی اٹھائیں گے جس سے ہم پیچھے والی ڈبی تیار کریں گے یہ ڈبی کی لہر دوبارہ بتاؤں کہ آپس میں ٹکرائے گی اب دیکھیں یہ سی لہر کو ہم نے سامنے لانا ہے اور یہ ہم نے چھے رسیاں اٹھانی ہیں یہ چھے رسیاں ہم نے اٹھائی ہیں آگے ہم نے چھے رسیاں دبانی ہیں پھر سینٹر میں سے ایک رسی اٹھانی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایک رسی ہم نے اٹھائی ہے اور اسی رسی کے اندر ہم یہ ڈبی تیار کریں گے اب یہاں پر بھی ہم نے چھے رسیاں اٹھائی ہیں اور لہر کو آگے بڑھایا ہے یہ دیکھیں یہ لہر جو ہے یہ پھول کی چاروں طرف آئے گی اب یہ پانچ رسیاں ہیں اب نیچے بھی ہماری پانچ رسیاں ہم نے دبائی ہیں اور سینٹر میں سے تین رسیاں اٹھائی ہیں پھر ہم نے تین رسیاں دبانی ہیں تین نہیں بلکہ پانچ دبانی ہیں اور پانچ رسیاں اٹھانی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اب ایک ٹب بھی آئے گی اور ایک جو ہے یہ کپ وائدہ اس کو کپ بھی بول سکتے ہیں پوپٹ بھی بول سکتے ہیں یہ دیکھیں سکتے ہیں سکتے ہیں دوسری سکتے ہیں دوسری سکتے ہیں دوسری سکتے ہیں یہ ہم نے دبی بنانی ہے اس لئے اس کی ہم نے تین رسیاں اٹھائی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں یہ ایک رسی ہماری بچی ہے اور ایک ہی رسی ہم دبائیں گے یہ برابر آکے چلی برابر ختم ہوگی ایک رسی اور ایک رسی بچی 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 چند ہی رسیاں باگی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لہر کو ہم نے بڑھایا ہے اس ڈبی کے اندر اور مین سینٹر کی ہم نے ایک رسی اٹھائی ہے ڈبی کی ایک رسی اٹھائی ہے مین ڈبی دوسری ڈیزین اگر آپ سمجھنا چاہیں جو ہم پھول کے باہر دو ڈیزین ایک ڈیزین چلائی ہے ہاں اس کی آپ کو اگر الہیدہ ویڈیو چاہیے تو آپ نے کمنٹ کرنا ہے ضرور آپ کے کمنٹ میں اس ڈیزین کو بھی شروع سے آخر تک چلایا جائے گا ہاں اگر آپ نے غور کیا تو اسی ویڈیو میں بھی اس کی سٹیپ بیل کے چل رہی ہے اب یہ ڈبی کی ہم نے تین رسیاں دبانی ہیں ڈبی ہر فیر میں ہم اس کو بند کریں گے اب یہ پھول والی ڈبی کی آخر رسی ہے اس کے بعد جتنی بھی ہم رسیاں لگائیں گے وہ پھول کی لہر کی رسیاں ہوں گی پھول اسی رسی کے اندر کمپلیٹ ہو گیا یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ پھول کمپلیٹ ہے باقی سائیڈ والی ڈیزائن کہ ہم اس چار پائی کا سنٹ کریں گے تو انشاءاللہ یہ دوسرا پارٹ اور پہلے پارٹ کی لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اب یہ ہماری پانچ رسیاں جو ہیں یہ ہم نے اٹھائی ہیں مین سینٹر کی تاکہ یہ پانچ رسیاں اٹھانے کے بعد ہر رسی میں یہ لہر جو ہے یہ قریب آئے گی انشاءاللہ میں ایک چار پائی کو ادھورا چھوڑا ہوا ہے جس کے تقریباً میں نے چار پارٹ اپلوڈ کیے ہیں اور لاسٹ پارٹ اس کا پانچوں ہم کریں گے تو وہ بھی بہت جلد آپ کی خدمت میں پیش ہوگا آج کی ویڈیو میں ہم نے جو سمجھایا آپ نے جو سمجھا امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو ہماری آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی تو تو آپ جڑے رہیں ہمارے اسی چینل لائف آف پنجابی ویلج پہ انشاءاللہ چار پائی کا آسان سے آسان کام بھی ہمارے چینل پر سٹیپ بائی سٹیپ سکھایا جاتا ہے آپ نے ہمارے چینل کا ویڈیٹ نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کا ویڈیٹ کریں کیونکہ پھول جہاں سے شروع کیا تھا وہاں پر ہم نے اس کو ختم کیا ہے انشاءاللہ ملتے رہیں گے کسی اور ویڈیو میں سٹیپ بائی سٹیپ سلحال میں آپ دوستوں سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ